آج پروین شاکر کے غزر لے کر حاضر ہوں کہ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کو اور یہ دل کیوں سے حد سے سیوہ چاہتا ہے ایک ہجاب تہے اقرار ہے مانا ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دست سبا چاہتا ہے ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے اور یہ سہرہ تیرا نقش کفے پا چاہتا ہے یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی اور کچھ روز کے وہ شوق کھلا چاہتا ہے رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ میں اب کوئی دیا چاہتا ہے تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساقی اور تیری بز میں سے کوئی اٹھا چاہتا ہے حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے حرف کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے حرف مطلبیٹرز حرف تازہ کوئی ایک نیا حرف جو ہے وہ اب لکھا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو لکھوانا چاہتا ہے ایک نئی خوشبو میں بس کرتا ہے حرف کی بھی خوشبو ہوتی ہے وہ لکھنے والے اور کہنے والے اور سننے والے کی بیچ وہ محسوس ہوتی ہے وہ تو حرف تازہ اب ایک نیا حرف جو ہے وہ خود کو لکھوانا چاہتا ہے ایک نئی خوشبو میں ڈھل کر باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے مطلب یہ کہ اس سے پہلے بھی کوئی محبت کا کوئی چپٹر تھا جو اب بند ہو چکا اب ایک نیا چپٹر محبت کا وہ اب کھلنے جا رہا ہے وہ کہانی ختم ہو گئی پرانی ہو گئی اب ایک نئی کہانی محبت کی شروع ہونے والی ہے تو حرف تازہ نہیں خوشبو میں لکھا چاہتا ہے اب ایک نیا حرف آئے گا ایک نئی خوشبو کے ساتھ وہ داستان یا وہ کہانی لکھی جائے گی حرف تازہ نہیں خوشبو میں لکھا چاہتا ہے باب مطلب چپٹر باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے اب ایک محبت کا ایک اور چپٹر کھلنے جا رہا ہے ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کو اور یہ دل کے اسے حس سوا چاہتا ہے میں شعوری طور پر یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں اسے ایک لمحے کی بھی میں توجہ نہ دوں میں اس کے بارے میں نہیں سوچوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ کہ میں اس کی طرف توجہ دوں لیکن یہ میرا دل ہے نا وہ اسے حس سوا چاہتا ہے یہ دو کیفیات ایک متعزاد کیفیات ہیں آپس میں کہ میرا دماغ چاہتا ہے کہ میں اس کے توجہ قابل نہیں ہے وہ میں اس کی طرف توجہ نہ دوں اس کی بات میں سوچوں لیکن یہ دل ہے کہ اسے حس سوا چاہتا ہے دو چیزیں دو خیالات کے بیچ میں یہ بٹی ہوئی ہیں شائرہ ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کو اور یہ دل کیوں سے حس سوا چاہتا ہے ایک ہجاب تہہ اقرار ہے مانا اور نہ ہجاب مطلب پردہ تہہ اقرار کے نیچے چھپا ہوا اور مانا مطلب رکاوٹ رسٹکشنز تو ایک ہجاب ہے جو روک رہا ہے ایک ہجاب تہہہ اقرار ہے جو اقرار سے روک رہا ہے اقرار کرنے سے روک رہا ہے کوئی چیز ہے ایک ہجاب ہے ایک شرم ہے شرم حیاء ہے جو اقرار کرنے سے روک رہا ہے ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دست سوا چاہتا ہے پھول کو معلوم ہے کہ وہ دست سوا کیا چاہتا ہے گل کو بھی انتظار رہتا ہے دست سوا کا تو وہ دست سوا کیا چاہتا ہے گل کو معلوم ہے لیکن اقرار کرنے میں تھوڑا سا ایک ہجاب ہے جو اسے روک رہا ہے ورنہ گل کو بھی اقرار کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی ایک ہجابے تہے اقرار ہے مانا ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دست سبا چاہتا ہے رے تھی رے تھے اس دل و مسافر میرے اے میرے مسافر جو میری جانب بڑھتا چلا آ رہا ہے صرف رے تھی رے تھی حد نگاہ تک ہے اور یہ سہرہ تیرا نقش کفے پا چاہتا ہے اور لیکن یہ جو رگستان ہے یہ پھر بھی چاہتا ہے کہ اس میں تیرے قدموں کے نشان آ جائے تو جب چل کے یہاں آئے تو تیرے نقش پا جو ہے وہ یہاں سب تو ہو جائے تو ریت ہی ریت ہے اس دل میں اس دل مسافر میرے اور یہ سہرہ تیرا نقش کفے پا چاہتا ہے یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی اور کچھ روز تو برشو کلا چاہتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ میں نے بار بار اسرار کرنے پر اور محبت طلب کرنے پر ادھر سے خاموشی ہی خاموشی ہے بالکل تو یہی خاموشی ابھی اور کئی رنگ میں ظاہر ہوگی اور کچھ روز بس کچھ روز اور سب رکھ کر لیں وہ شوک کلا چاہتا ہے جس کو تو چاہتا ہے وہ اب کھلنے والا ہے اس کے زبان اب کھلنے والی ہے اس لیے اس کی خاموشی پر بھی مجھا تو اپنی طلب بنائے رکھ یہی خاموشی کئی رنگ میں ظاہر ہوگی اور کچھ روز کہ وہ شوک کھلا چاہتا ہے رات کو مان لیا دل نے مقدر لیکن رات کو دل نے مقدر مان لیا مطلب اندھیری زندگی ہے ہماری اور یہ اندھیرہ رہنے والا دل نے ایسا مال لیا ہے رات کو مال لیا ہے کہ یہی میرا مقدر ہے رات کے ہاتھ میں کوئی دیا چاہتا ہے لیکن دل یہ بھی چاہتا ہے کہ رات کے دیا میں کوئی دیا ہو رات کے ہاتھ میں کوئی چراغ ہو جس میں کوئی روشنی ہو کوئی امید ہو کوئی انتظار ہو کچھ ایسا دیا ہو ہونا چاہیے حالکہ ہم نے دل نے مال لیا ہے کہ رات ہی اپنا مقدر ہے رات کو مال لیا دل نے مقدر لیکن رات کے ہاتھ میں اب کوئی دیا چاہتا ہے تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکھی جب گلاس میں شراب ڈالی جاتے ہیں تو اس میں ایک گردش سے نمودار اس میں ہو جاتی تو تیرے پیمانے میں اب شاید شراب ختم ہو چکی ہے یا پھر ساکھیا جو ہے وہ بے دلی سے شراب ڈالوا ہے تو تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکھی اب تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی رہی وہ اور تیرے بز میں سے اب کوئی اٹھا چاہتا ہے اور تیری محفل سے کوئی ہے ظاہر ہے شاہر خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے اور تیری بز میں سے کوئی اٹھا چاہتا ہے اسے آپ یہوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شادی ہے شکوہ اللہ سے ہو رہا ہو کہ بھئی تیری دیوی زندگی میں تو اب کوئی جوش کوئی ولولا کوئی خوشی کوئی امنگ تو باقی رہی نہیں ہے اب تیری بز میں تیری دنیا سے کوئی اٹھا چاہتا ہے اور تیری بز میں سے کوئی اٹھا چاہتا ہے پرمین شاکر کی یہ غزل آپ کو ایسے لگی اگر پسند آئی ہوتی ہے سبسکرائب اور لائک بھی کر دیجئے ملتے پہ کسی اگلی ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ